محمد ارشد اگر سٹوڈنٹ آپ نے میرا اس سے پہلے والا لیکچر نہیں دیکھا تو آپ سب سے پہلے وہ پہلے لیکچر دیکھیں جو آپ کو آئی بٹن میں اس کی ویڈیو مل جائے گی اس کے بعد پھر یہ لیکچر آپ دیکھیں تاکہ آپ اس لیکچر کو آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکیں آج کے لیکچر کے اندر سٹوڈنٹ ہم ڈیسز کریں گے ریسٹ پوزیشن کو یونی فارم ویلاسٹی کو انکریزنگ ویلاسٹی کو ڈیکریزنگ ویلاسٹی کو اور ورٹیکل موشن کو ان تمام سٹیٹس کے ہم ڈیسز کریں گے ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف ویلاسٹی ٹائم گراف اور ایکسریشن ٹائم گراف جیسا کہ سٹوڈنٹ آپ کو یہ کوئی ریلیشن نظر آ رہے ہیں ویلاسٹی اس ایکوالٹو ڈسپلیسمنٹ اوور ٹائم اور ڈسپلیسمنٹ اس ایکوالٹو ویلاسٹی انٹو ٹائم جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر کے اندر بتا ہے کہ جب کوئی ریشو ہوگی اس کا ملحب یہ ہوگا کہ ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف کا جو سلوپ ہوگا ویلاسٹی کی ایکوال ہوگا اور ویلاسٹی ٹائم گراف جب پروڈکٹ ہوگا تو اس کا ملحب ہوگا ایریا ویلاسٹی ٹائم گراف کا ایریا ڈسپلیسمنٹ کے برابر ہوگا سیمیلر کیس میں ویلاسٹی ٹائم گراف کا سلوپ ایکسریشن کے ایکوال ہوگا ایکسریشن ٹائم گراف کا جو ایریا ہے ویلاسٹی کے برابر ہوتا ہے چلیں جی ہم ان تمام چیزوں کو سٹیپ بی سٹیپ ڈسز کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹ آپ یہ دیکھیں یہاں پر کچھ کالم میں نے بنا رکھیں پہلی رو کے اندر ہم ڈسز کریں گے ڈسپلیسمنٹ ورسز ٹائم گراف اور دوسری رو کے اندر ہم ڈسز کریں گے ویلاسٹی ورسز ٹائم گراف اور تیسری رو کے اندر ہم ڈسز کریں گے ایکسریشن ورسز ٹائم گراف تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈسز کریں گے ریسٹ ریسٹ کی سیچویشن میں ہم دیکھیں گے کہ ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف کیسے ہوتا ہے ویلاسٹی ٹائم گراف کیسے ہوتا ہے ایکسریشن ٹائم گراف کیسے ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ نمبر پر ہے یونی فارم ویلاسٹی یونی فارم ویلاسٹی میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف کیسے بنے گا ویلاسٹی ٹائم گراف کیسے بنے گا ایکسریشن ٹائم گراف کیسے بنے گا اس کے بعد ہے انکریزنگ ویلاسٹی اس میں میں لکھا ہوا یونی اس کا مطلب ہے انکریزنگ یونی فارم ریٹ سے ہو رہی ہے یونی فارملی انکریزنگ ویلاسٹی میں ہم ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف، ویلاسٹی ٹائم گراف، ایکسریشن ٹائم گراف دیکھیں گے اور یونی فارملی ڈکریزنگ ویلاسٹی کے اندر ہم دیکھیں گے ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف، ویلاسٹی ٹائم گراف، ایکسریشن ٹائم گراف اور سیمیلر کیس میں ورٹیکل موشن اور ورٹیکل موشن میں جب باڈی موو کرتا ہے اپورڈ اینڈ ڈان ورڈ اس میں ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف دیکھیں گے ویلاسٹ ٹائم گراف دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ایکسیشن ٹائم گراف دیکھیں گے چلیں جی ہم اس کو سٹیپ بی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں مجھے سکیل کی ضرورت پڑے گی اس لیے میں سکیل یوز کر رہا ہوں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جس وقت باڈی ان دی سٹیٹ آف ریسٹ ہوگا ریسٹ کا سٹوڈن مینک یہ ہے کہ جس وقت باڈی موو نہیں کر رہا ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے جب سٹوڈن اس کا ڈسپلیسمنٹ زیرو ہوگا تو اس کا جو گراف ہوگا ڈسپلیسمنٹ کا تو وہ زیرو ہوگا تو اس کے گراف کو ہم شو کریں گے بلکل اوریجن کے ساتھ اس لائن کے اوپر تو یہ سٹوڈن اس کا ڈسپلیسمنٹ آئن گراف ہوگا نیکس نمبر پر جس وقت باڈی ریسٹ میں ہوگا تو اس کی ویلاسٹی بھی زیرو ہوتی جب موو نہیں کر رہا ہوتا ہے ریسٹ میں ہوتا ہے جب ویلاسٹی زیرو ہے تو اس کا سٹوڈن مینک یہ ہوگا کہ اس کی ویلاسٹی کی ویلیو بھی زیرو ہوگی کیونکہ وہ ریسٹ پوزیشن میں ہے تو اس کا گراف بھی ایسے بنے گا اب اس کے بعد نیکس نمبر پر جب باڈی ریسٹ میں ہے ڈسپلیسمنٹ زیرو ویلاسٹی زیرو تو اس کا ایکسلریشن بھی زیرو ہی ہوگا تو اب آپ سٹوڈن دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت باڈی ریسٹ میں ہوگا تو اس کا ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف ٹائم ایکسز کے اوپر ہوگا ویلاسٹی ٹائم گراف میں بھی اسی کے اوپر ہوگا اور ایکسلیشن ٹائم گراف میں بھی اسی لائن کے اوپر ہوگا اب ہم دوسرے نمبر پر ڈیسٹس کرتے ہیں یونی فارم ویلاسٹی یونی فارم ویلاسٹی کا سٹوڈن مینن یہ ہوگا کیونکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یونی فارم ویلاسٹی ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف اگر یونی فارم ہے تو ویلاسٹی اس کی یونی فارم ہوگی تو اس کا ملعب ہے یونی فارم ہے جب ویلاسٹی یونی فارم ہے تو اس کا ملعب یہ ہے کہ ویلاسٹی انکریز نہیں کر رہی جب سٹوڈن اس کی ویلاسٹی انکریز نہیں کر رہی تو اس کا گراف ہم ڈرا کریں گے displacement time graph بھی uniform ہوگا uniform کا student meaning یہ ہوگا کہ یہ ہے uniformly rate increasing graph تو یہ uniform rate سے student اس کا increase کرے گا گراف تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ graph constant ہے اور positive ہے یہ graph constant ہے اور positive ہے جب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ graph constant ہوگا تو جب graph displacement time graph student اس کا constant ہوگا تو velocity بھی constant جب velocity constant ہوگی تو اس کی value جو ہے وہ time axis کے peril اس جگہ پر ہو سکتی ہے اس کی value student ہم جنرل لے رہے ہیں یہاں پر اس کی value زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے whatever جو بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی velocity constant ہوگی جب student یہ graph velocity time graph again میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ velocity time graph کا slope جو ہے velocity time graph کا جو slope ہے یہ represent کر رہے acceleration کو velocity time graph کا slope represent کر رہے acceleration کو displacement time graph کا slope represent کر رہے velocity کو slope increase velocity increase slope increase acceleration increase اب ہم next number پر اس کا جب slope constant ہے slope constant ہے ٹھیک ہے جی slope constant ہے اس کا مطلب ہے کہ velocity constant ہے velocity constant ہے تو acceleration اس کا student 0 ہوگا جو کہ اس line پر یہ ہوگا تو جیسا کہ student آپ کو یہ پتا چل چکا کہ جب کوئی body rest میں ہو یا uniform velocity کے ساتھ move کرے اس کا acceleration 0 ہوا کرتا ہے next number پر دیکھتے ہیں next number پر ہے increasing velocity velocity increasing جب velocity increase کرے گی تو displacement time graph کا slope increase کرے گا velocity increase کرے گی displacement time graph کا slope بھی increase کرے گا اب slope increase کیسے کرے گا slope increase کرنے کا student امینے یہ ہوگا کیا یہ state line ہوگی بالکل نہیں جب state line ہوتی ہے تو اس کا slope constant ہوتا ہے velocity increase displacement time graph کا slope increase یعنی کہ student اس کو یوں ہم لکھیں گے کہ delta d اور divided by delta t اس کا جو slope ہوگا وہ increase کرے گا اگر slope increase کرے گا تو اس کا graph اس طرح سے بنے گا یہ slope increase کر رہا ہے کیسے increase کر رہے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر اگر ہم tangent ڈرا کرتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر tangent کی value جوں آئے گی اس پوائنٹ کے اوپر tangent کی value اور زیادہ اس جگہ پر اور زیادہ اس جگہ پر اور زیادہ اس جگہ پر student tangent کی value کم ہے اس جگہ پر اور زیادہ ہے اس جگہ پر اور زیادہ ہے اس جگہ پر اور زیادہ ہے اس کا ملاب ہے velocity increase کر رہی ہے تو displacement time graph کا slope بھی increase کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ویلاسٹی انکریز کر رہی ہے تو دسپلیسمنٹ ٹائم گراف کا سلوپ بھی انکریز کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں ویلاسٹی ٹائم گراف کے اندر ویلاسٹی یونی فارملی انکریز کر رہی ہے ویلاسٹی سٹوڈنٹ یونی فارملی انکریز کرے گی تو اس کا میننگ یہ ہوگا کہ یونی فارم ریٹ سے ویلاسٹی انکریز کر رہی ہے تو اس کا گراف سٹوڈنٹ بلکل سٹیٹ لائن بنے گا یہ یونی فارم ریٹس سے ویلاسٹی انکریز کر رہی ہے جب ویلاسٹی یونی فارم ریٹس انکریز کر رہی ہے تو ویلاسٹی ٹائم گراف کا سلوپ کانسٹنٹ ہے ویلاسٹی ٹائم گراف کا جو سلوپ ہے وہ ہمیں انفرمیشن دیتا ہے ایکسریشن کے بارے میں تو سٹوڈنٹ اس کا ایکسریشن پھر کانسٹنٹ ہوگا اور پوسٹیو ہوگا سلوپ انکریز کر رہا ہے ویلاسٹی انکریز کر رہی ہے جب ویلاس کی ٹائم گراف کا سلوپ کانسٹینٹ ہے اور پوزٹیو ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں کہ اس گراف ویلاس کی ٹائم گراف کا سلوپ کانسٹینٹ ہے اور پوزٹیو ہے تو اس کا ملکہ ہے کہ یہ سلوپ کانسٹینٹ ہے اور پوزٹیو ہے بلکل وئس فرصہ نیکس نمبر پر ہم ڈیسلز کرتے ہیں کہ یونی فارملی ڈیکریزنگ ویلاستی جب ویلاستی ڈیکریز کر رہی ہوگی تو ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف کا سلوپ بھی ڈیکریز کرے گا تو اس کو سٹوڈن میں لکھوں گا ڈیلٹا ڈی اور ڈیوائیڈا بائی ڈیلٹا ٹی تو اس کا سلوپ سٹوڈنڈ ڈیکریز کرے گا جب سلوپ اس کا ڈیکریز کرے گا تو اس کا گراف بنے گا اس طرح سے سٹارٹ میں سلوپ زیادہ کم ہوتا جا رہے کم ہوتا جا رہے کم ہوتا جا کم ہوتا گیا اب اس کا سٹوڈنگ میننگ یہ ہوگا کہ اس پوائنٹ کے اوپر سلوپ کی ویلیو زیادہ اس پوائنٹ کے اوپر اور کم 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 اگر سٹوڈنگ ہم اس جگہ پر ٹینجنڈ ڈرا کریں ٹینجنڈ کی ویلیو زیادہ ہے اس جگہ پر اور کم ہے اس جگہ پر اور کام تو اس کا ملب ہے ویلاسٹی ڈیکریزنگ تو ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف کا سلوپ ڈیکریزنگ تو یہ سلوپ ڈیکریز کر رہے جب سلوپ ڈیکریز کرے گا تو اس کا ملب ہے کہ ویلاسٹی بھی ڈیکریز کرے گی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اس ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف کے سلوپ کا نام ویلاسٹی ہوتا ہے تو ویلاسٹی اس کی ڈیکریز کرے گی تو ویلاسٹی سٹوڈنٹ اس کی اس طرح سے ہوگی ویلاسٹی ڈیکریز کرے گی اگر گراف اوپر جائے گا تو ویلاسٹی انکریز اگر گراف نیچے جائے گا تو ویلاسٹی اس کی سٹوڈنٹ ڈیکریز کرے گی تو اس کا گراف جو ہے اس طرح سے ہوگا ویلاسٹی ڈیکریز کر رہی ہے یونی فارم ریٹ سے یونی فارم ریٹ سے ویلاسٹی ٹائم کے ریسپیکٹ سے اگر جلدیں ٹائم کے ریسپیکٹ چلیں ویلاس کی سٹارٹ میں زیادہ پھر کم ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے اب اس کا سٹورن میننگ یہ ہوگا کہ یہ والا جو سلوپ ہوتا ہے اس کی ویلیو پوسٹیو ہوتی ہے اس سلوپ کی ویلیو زیرو ہوتی ہے اور اس سلوپ کی ویلیو نیگٹیو ہوتی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں میں اس پریویس لیکچر کے اندر ایکسپرین کر چکا ہوں اب اس کے بعد اس گراف کے سلوپ جو ہے وہ ہمیں ڈیٹرمنٹ کرتا ہے ایکسریشن کو اگر اس کا سلوپ نیگٹیب ہے اور کانسٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ student اس کا ایکسریشن بھی نیگٹیو ہوگا اور کانسٹنٹ ہوگا اگر میں اس کا لکھتا ہوں کہ اس کا سلوپ کانسٹنٹ ہے اور نیگٹیب ہے تو ایکسریشن کانسٹنٹ ہے اور نیگٹیب ہے last number پر ہم student دیکھتے ہیں کہ vertical motion vertical motion اس میں آپ کو diagram کے اندر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ body کو ہم نے throw کیا upward اس کے بعد down آ رہا ہے جب ہم کسی body کو vertically throw کرتے ہیں start میں اس کی velocity ہوتی ہے زیادہ next اور کم ہوتی ہے 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 body ایک moment کے لیے رکتا ہے رکھا رہتا نہیں ہے ایک moment کے لیے رکتا ہے اس کے بعد پھر ویلاسٹی بڑھتے 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 پھر زیادہ ہو جاتی ہے اب میں آپ کو ایک اگزمبل کے طرح سمجھاتا ہوں کہ اگر میں نے کسی باڈی کو تھوک کیا ورٹیکلی اپورڈ اگر میں اس کے ویلاسٹی دی اگر 10 ویلاسٹی دی پھر اس کی 8 ہو گئی 6 ہو گئی 4 ہو گئی 2 ہو گئی 0 ہو گئی پھر 2 4 6 8 اور 10 اس کا ملب ہے اوپر جاتے ہوئے ویلاسٹی ڈکریز کر رہی ہے نیچے آتے ہوئے ویلاسٹی انکریز کر رہی ہے اس کا ملب ہے ویلاسٹی انکریز سلوپ انکریز ویلاسٹی ڈکریز سلوپ ڈکریز اوپر جاتے ہوئے ویلاسٹی ڈکریز کر رہی ہے اگر ویلاسٹی سٹوڈنس کی ڈکریز کر رہی ہے تو اس کا ملب ہے سلوپ بھی ڈکریز کرے گا یہ سلوپ ڈیکریز کرے گا اس کا ملاب ہے کہ یہ سلوپ کی ویلیو ڈیکریز ہوتے ہوتے یہ زیرو ہو گئی ہے اس وقت سلوپ یہاں پر میکسیمم ہے اور کم ہوا اور کم ہوا اور کم ہوا اور کم ہوا اس کا ملاب ہے کہ سلوپ ڈیکریز کرتے کرتے یہاں پر زیرو اس کے بعد پھر سلوپ کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے 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 اور یہ میکسیمم ہے تو یہ ہے displacement time graph اب آپ student یہ سمجھے کہ یہ point وہ تھا جب ہم نے throw کیا یہ point ہے جس وقت وہ top point پر پہنچا اور یہ point وہ ہے یہ point ہے اگر میں اس point کو نام دے دیتا ہوں A کا تو this point is A top point کو name میں نے دے دیا B کا تو یہ point student ہو گیا B اور یہ point کو again میں نے name دے دیا C کا تو اس point کو میں نے name دے دیا C کا اب اس کے بعد اب اگر آپ اس graph کو دیکھیں اس کا slope degrees کا رہا ہے اس جگہ پر slope کی value زیادہ اور کم اور کم اور کم اگر slope student اس کا degrees کا رہا ہے تو اس کا ملحب ہے کہ velocity بھی اس کی degrees کرے گی velocity جب اس کی degrees کرے گی تو اس point کو میں comparison کر دیتا ہوں اس point کے ساتھ یہ point اور یہ point اس point کے اوپر اس point کے اوپر student اس کا slope maximum ہے کنفیوز نہیں ہونا اس point کے اوپر اس کا slope maximum ہے اور کم ہے اور کم ہے اور کم ہے اور کم ہے کیونکہ student میں اس جگہ پر tangent رہا کروں تو tangent اس کا اس جگہ اس طریقے سے ہے گا تو اس کا slope اور یا tangent اس جگہ پر zero ہے تو اس کا ملحب ہے اس point کے اوپر velocity zero ہوگی تو یہ ہے velocity maximum velocity decrease کر رہی ہے velocity degrees کر رہی ہے اس کا student meaning یہ ہوگا this point is a یہ point ہے جس وقت velocity zero ہو گئے اس point کو میں نے name دے دیا بی point کا اور اس کے بعد again کیونکہ slope اب negative ہو گیا تو velocity جو ہے اس کی negative ہو جائے گی یہ والے point کو میں نے name دے دیا کس point کا that is equal to to c point اس point پر velocity maximum ہے but positive ہے اس point پر velocity maximum ہے but negative ہے اب ہم ڈیسز کرتے ہیں acceleration کیونکہ اب ہم بات کرتے ہیں acceleration کی value کیونکہ acceleration کی value student آپ کو بتا ہے vertical motion میں g کے equal ہوتی ہے اور اس کا جو sign ہم لیتے ہیں وہ initial velocity کے respect سے لیتے ہیں تو اس کا acceleration جو ہے throughout motion جو ہے وہ negative ہی consider ہوگا اب میں آپ کو اس میں ایک student ایک چیز میں بتا دوں اکسس student کو اس میں konfian ہوتی ہے کہ upward motion میں تو negative ہوگا downward motion میں positive ہو جائے گا ہرگز نہیں کیونکہ ہم نے ایک complete اس میں motion consider کی ہے کہ start سے لے کر end تک تو اس میں acceleration کا جو sign ہے وہ initial velocity کے respect سے لیا جائے گا اور throughout motion اس کا negative لیا جائے گا اور اس کا جو acceleration ہوگا a is equal to g ہوگا اور یہ negative ہی treat ہوگا تو یہ تھا student ہمارا آج کا lecture امید ہے کہ ان میں تمام چیزیں آپ کو understand ہو گئی ہوں گی اگر پھر بھی آپ کو کسی جگہ پر کوئی confian ہوتی ہے تو آپ مجھے comment section کے اندر لازمی بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا reply کروں گا thank you very much اللہ حافظ